السلام علیکم کنٹینیوڈ فرم مائی پریویس اپیسوڈ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے صدر پشاور میں چنے اور کوفتی کا زبردستہ ناشتہ کیا پشاور ایک انتہائی تاریخی شہر ہے بہت سارے یہاں میں مونیمنٹس ہیں جس میں اسلامیہ کالیج باب خیبر اور پشاور کا گھنٹا گھر بہت زیادہ قابل ذکر ہے گھنٹا گھر پہ ایک ہیریٹیج ٹریل بھی بنی ہے اور باب خیبر کے پاس بہت زبردستہ جمرود بازار بھی ہے تو ان ساری چیزوں کو وزیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے چلیں میرے بلکل سامنے ہے اسلامیہ کالیج اور اسی کے بلکل سامنے ہے اسلامیہ ریشورنٹ یہ ہے بھائی کابلی کلاو جرم جرم اسلام علیکم علیکم السلام یہ کڑائی تیار ہو رہی ہے بھائی کشاوری کعوہ کشاوری کعوہ یہ کیا بن رہے روش بن رہے اس طرح بناتے ہیں کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں سارکا لیمبو علو سبزرچ آدرا کسی لیر کے لیے پکائیں گے دیڑھ گھنٹے لگی گا اس کے لیے دیڑھ گھنٹے تک دم پہ رکھ دیں گے سٹیم میں پکتا رہے گا چربی بھی ہے اس کے اوپر رہا چھیک ہے دیچے بھی چربی اوپر بھی چربی میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلامیہ کالیج پشاور یہ بہت ہی تاریخی بلڈنگ ہے اور انگریزوں کے زمانے کی یہ بنی ہوئی ہے اسلامیہ کالیج تھا یہ پہلے اور اب یہ تبدیل ہو گئی ہے تو اب ہی ہم نے دیکھا اسلامیہ کالیج اور اسلامیہ ریسرانٹ باب خیبر میں نے دستینوں میں اور ویڈیو کو بہت دفعہ دیکھا ہے آج انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں باب خیبر لکا غنم پڑا گوالاڈیم شنووری لابنگینہ شنووری لابنگینہ تبلتان اسلے میں تل را تل کبینہ شنووری لابنگینہ شنووری لابنگینہ شنووری لابنگینہ میرے پیچھے آپ لوگ باب خیبر دیکھ سکتے ہیں پشاور کی پہچان خیبر پختونخا کی پاکستان کی پہچان باب خیبر میرے پیچھے ہیں اور یہ جو سامنے روڈ ہے یہ روڈ جا رہی ہے سیدھی ترخم کو ترخم بورڈر یہاں سے 35 کلومیٹر دور ہے اور ترخم بورڈر کے دوسری طرف افغانستان ہے ساری جو بھی ٹرےڈ ہوتی ہیں وہ اس باب خیبر کے ثروع یہاں سے آتی ہیں جاتے ہیں جو بھی ٹرالر بغیرہ ہوتے ہیں باب خیبر کے سامنے یہ بنا ہوا ہے جمرود بادار سامنے ہی مٹھائی کی دکان نظر آرہی ہے بہت زبردستی گوڑ کتنے گا ہے کلو آسی روڈ آسی روڈ پہ کلو گوڑ کتن پرائی سلام علیکم نوڈتا سبوتا اوکاس کم دینا کہے جائے سوڈ پہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ پانی ہے پانی مارتے ہیں کیوں سرخ اچھا روڈی سرخ ہو جاتی ہے یہ پانی ہے یہ پانی ہے اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے روڈی سرخ ہو جاتی ہے اس کا بھی دیکھو تھوڑا دیکھو اس طرح ساپائی ہوتا ہے اس کا سوائی ہو گئی اور روڈی سرخ ہو گئی چکن کارن سوپ بن رہا ہے کیا حال ہے اسلام علیکم سلام سلام علیکم صلی اللہ علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خواہید سلام میرے مغیرہ ہے بھائی یہاں سے کلے جی بن رہی کلے جی ابھی ہم نے کافی ساری مارکٹ یہاں پر وزٹ کری ہے کافی سارے یہاں پر کھانے پینے کی چوٹی چیزیں لیکن بھائی نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ بیسٹ جو روش ہے وہ آگے چیک پوست کے پاس پلوتا ہے لال شفور لال شفور لال شفور تو یہاں سے چلتے ہیں لال شفور اور وہاں کا روش ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں یہ رہا بھائی لال شفور روش ٹھوٹل سلام علیکم بھائی جان کیا روش ہم آپ کا روش سن کے آئے ہیں ہے ہے وہ کھاں ہیں روش ٹکھاں ہیں دو سو روپے پھلا دو سو روپے یعنی ایک پیالا دو سو روپے کیا کتنے بجے شروع کرتے ہیں آپ لوگ دل بجے شروع کرتے ہیں میں ختم کتنے میں تک ہو جاتا ہے دو بجے ختم دو بجے چار گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے آج ڈائی بجے ہیں بھی لیکن ہمارے جسمت سے تھوڑا سا روش بچا ہوا ہے لال شفور کا روش کارخانو مارکٹ یہ ہے بھائی لال شفور کا روش چھپا رہے ہیں وہ ذرا چیک کرتے ہیں لال شفور کا روش لوگ دور دور چھنا، ہے بہتا ہے، بہتا ہے، بہتا ہے پہ برج ختم ہو تو پارو بجے ختم ہماری نسوس سے مچا ہوا ہے باہر ہم نے چیک کر لیا ہے لیکن ابھی یہاں پہ ذرا ایسا چیک کرتے ہیں روٹی کے ساتھ یہ آگئی بوٹی ہاتھ ڈا مخبت ٹھول بی نمی اے ہم ملکش کھائیں روش کھائیں بنا تنگاڑائی کھائیں یا صورت بکائیں اس کے بادر کھاوا پیلیں اور سب کوکے بایدان بہت بردس روشتہ تینکیو ملکش اللہ یہ تارخانو مارکٹ چیک پوست کے ساتھ لالشپور روٹل یہاں پہ اور بھی کافی سارے رائن سے ہودل بنے ہوئے جہاں پہ آپ کو مطن نمکین کڑائی روش اور بہت سارے آئیٹم آئر کو مل جائیں گے میرے پیچھے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں گھنٹا گھر پشاون یہ بہت ہی مشہور اور تاریخی جگہ ہے اور یہاں سے آگے سیدھا ایک موڈ سٹویٹ برائی گئی ہے ہم چلتے ہیں اس کے موڈ سٹویٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پیچھے ایک مشلی کے اور سٹال لگایا ہے یہاں بھی مشلی دیار ہو رہی ہے موسیقی 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 یہ نارنج ہے نارنجی ہے یہ نارنجی ہے یہ اسلامیہ کالیج میں بھی یہ ہی لگا ہے نارنجی ہے یہ ہی لگی ہے لیمو کے وجہ یہ اس طرح بسندگر پہ کھٹا ہوتا ہے یہ نیمو سے یہ اچھا رکھتا ہے لیمو سے بسندگر پہ کھٹا ہوتا ہے کیسے ہو کیا ہو مجید سے ہو ماشاءاللہ یہ مجھے کھٹا کھٹ کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے موسیقی سلام علیکم گھنٹا گھر پشاور کی جو فوڈ سٹریٹ ہے اس پہ یہ ہے اللہ بخص پرکوڑا شاپ اور یہ جن کی تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اللہ بخص صاحب اور یہ ہیں اللہ بخص کے بیٹے جنہوں نے اس کے بعد اس دکان کو سمالا اور آج اس دکان کو سمال رہی ہے عمران صاحب کیونکہ اللہ بخص کے پوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ کا نام کیا ہے محمد قریب آپ یہی پہ شاپ پہ ہوتے ہیں جی یہی پہ ہوتے ہیں گھر در 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 دو بہت کتیم شاپ کتنی پرانی شاپ یہ ہے یہ کم سے کم سو سال پرانی جکا نہیں ہے سو سال پرانی جی یعنی پاکستان مننے سے پہلے ہی کی پہلے یہ کام تھا یہاں پر ایک ٹھکن جوہ وہ فرائے ہو رہی ہے گھر در در دپے کی شنگا آگر موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ماشاءاللہ کنچی اور کرسیت ملتا ہے جب بلتا ہے پر یہاں پہ کیا تیار ہو رہا ہے یہاں بھی کڑائی بن رہی ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ چامپ یہ چامپ چامپ اٹھرنٹ سالہ آپ ملتا ہے یہ کلو بیٹی بیٹی شنور سپسندے سپرہ بیٹی کلو یہ سپسندہ پیشاور میں خالی کی درگ ملے گا یہ کتنی پرانی دکان ہے؟ ساٹھ سال سے دی ساٹھ سال پرانی دکان ہے ساٹھ سال پرانی دکان ہے اور یہاں پر یہ مٹن چاپ مل رہی ہے پسندے اس ٹائل کی تو اسا ہم بھی یہاں پر ٹرائے کر دیکھتے ہیں مسالے میں کیا ہوتا ہے؟ مسالے میں سپید زیرہ اور ڈالمرچ ہے اور جوئے اور مسالے میں دہی ہے اور دہی ہے یہ سارا دہی ہے جنڈاگر پشاور کی فوڈ اسٹریٹ پہ اللہ باش پکڑا ہوس کے سامنے یہ تندوری ہوڈل ہے اور یہاں پر یہ مل رہا ہے آپ پسندے جو بھی جو آپ اس کو کہنا چاہے ہمارے پسندے ریڈی ہو گئے ہیں جی بلکل سر ریڈی ہے تیار ہیں تیار ہو گئے بھائی ماشا اللہ بھائی ماشا یہ اس کے ساتھ انہوں نے چٹنی بھی دی ہے دان بھی آگئے بھائی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ رحمہ الرحمن الرحیم مصارا بہت زبردست ہے اور جو میٹ ہے وہ پورے دلیتے سے گھرہ ہوا ہے ابھی صافت میٹ ہے چاپکے گوش کا ایس چھتنے کے ساتھ بھی سٹائے کرتے ہیں ملے کے ساتھ پودینہ بھی ہے گانیا پودینہ گانیا پودینہ امیلی بڑا دبردہ دکھا بھی تیست ہے دولار میں بھائی ہے یہ آئیٹم پھالی ہی ہے یہ آئیٹم پھالی ہے تو آپ کھٹا کر کے پھول سویٹ پہ آئے تو یہ آئیٹم پھائی کرتا بھی مست ہے ہمارا پچھر آ رہا ہے تم فل ٹائم آ رہے بھائی تم فل ٹائم آ رہے یہ تو یہ تا ہمارا آج کا گھنٹہ گھر کے اپیسوڈ یہ آپ لوگو بسند آیا ہوگا یہ ایک دکشی بنی ہوئے ہم اس ٹائم پہ آئے اس ٹائم پہ کافی سارے دکانیں تو آپ اگر شام کی ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کو اور زیادہ ہیپننگ یہاں پہ دکھر آئے گی اوڈروایز جو اپنی سٹریٹ بنی ہے وہ بہت اچھی بنی ہے بہت اچھا اس کو منٹین کیا جا سکتا ہے اور ہم امید کرتا ہے کہ یہ چاہاں پہ اور بھی لوگ آئیں تاکہ لوگوں کو تاروبار نکھیں اور مزید پڑے اس ملید کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نیکس اپیتون میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی